سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نورانی بشر ہیں بشر کا بھی انکار بات جاہل ہمارے ضرور سے زیادہ جو مطلب جذباتی ہوتے ہیں کہ وہ نور ہیں بشر نہیں ہیں بشر نہیں ہے کہنا یہ کفر ہے لیکن قرآن سے آپ کی بشریت ثابت ہے قُلْ اِنَّمَا أَنَا بَشَرُمْ مِثْلُكُمْ اب اس میں کوئی بے عدوی کا پہلو نکالے تو وہ اس کی قسمت پھوٹی ہے تو نکالے گا یہ بہت بڑی جرت ہے کہ سرکار نے یہ فرمایا کہ میں تمہاری طرح بچے ہوں تو ہم اس کو مطلب یوں بلکل لینے کہ وہ لے لیں وہ آسانی سے یہ نہیں چلے گا یہ سرکار کی آجزی کی طرف ہم اس کو پھیریں گے تو بہرحال یہ کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور بشر ہیں مگر نورانی بشر ہیں خیر البشر ہیں سیدل بشر ہیں یہ سٹوڈن لائف کی بات ہے کلاس نائنٹ میں تھا میں کلاس نائنٹ میں ایک ہماری عمر سے کوئی چار پانچ سال بڑی عمر کا تھا تھا تو نجمان مگر مولوی سا تھا اور بڑا جگڑالو اور مناظرہ باز اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے ڈیبیٹس کرتا رہتا تھا ہر وقت فساد ڈالتا رہتا تھا تو اس نے نور و بشر کا موضوع چھیرا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں نور ہیں یا بشر ہیں ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا کلاس انہوں نے اندر سے لوگ کر لی پورے سٹوڈنٹ بیٹھ گئے ہمارے کلاس ٹیچر جج بن گئے ہم میز کے دائیں اور بائیں آ گئے تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں زبانی بات شروع نہیں کروں گا تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ السلام بشر ہیں نور نہیں اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے بد عقیدہ ہے میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کو دونوں شانِ آسل ہیں بشر بھی ہیں نور بھی ہیں حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہیں اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی اور یہ میری کلاس نائن کا واقعہ ہے کس کلاس میں کلاس نائن میں سکسٹی فور کی بات ہے یا سکسٹی فائٹ فور کی تیرہ سال عمر سی چودہ سال کلاس نائن میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے مولانا صاحب نے لکھتے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں جو نور مانے وہ گمراہ ہے میں نے لکھتے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں تو گیا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا لہٰذا اس پر کوئی بیعث نہیں ہوگی لہٰذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضورﷺ کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے جو نور مانے وہ گمراہ ہے اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لا سکتا بشریت تو میں مان رہا ہوں وہ کھڑا ہوا اس نے پہلی آیت پر رہی کل انما آنا باشرم مسلکم میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ تو حضورﷺ کی بشریت کی آیت پر رہا ہے یہ تو بیس ہی نہیں اس نے بٹھا دیا اور نور کی بڑھ اس نے ایک اور آیت پر بشر کی اس کو دس بارہ جو یاد تھی بشر کی وہ پر دی میں نے کہا یہ ساری آوٹ آف پیسچن ہیں وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کے نور نہیں ہیں پھر اس نے حدیثیں پڑھی حدیثیں بھی بشر کی تھی میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا لہٰذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درجو صحابی کسی نے کہا کہ حضورﷺ نور نہیں ہیں اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیانوں کے حضورﷺ نور نہیں ہیں یہ پیش کرے تو تھیچر نے کہا پیش کر اس نے کہا یہ کہاں سے ملے یہ تو ہے ہی نہیں میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہوگی اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث بار بار کھڑا اس کو بٹھا دیا جائے اور میں نے کہا اب یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے then I would stand up اور اس سے اقرار کروایا پھر میں کھڑا ہوا پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش دیئے تو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی کلاس نائنز میں پڑھتا تھا تو میں نے کوئی پندرہ منٹ نہیں لی اس ڈیبیٹ پر جس فنش اب آپ سمجھ گئے ہیں نا ملاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موقع پر علماء نور من نور اللہ والی عدیث پیان کرتے ہیں یار یہ روایت تو کوئی ثابت نہیں ہے یہ جس کتاب سے پیش کر رہے ہیں مصنف عبد الرزاق مصنف عبد الرزاق دنیا میں مجود ہے اس کے قلبین اس کے بھی مجود ہے اور یہ کہتے ہیں اس کا ایک چپٹر جو ہے وہ گھوم گیا تھا وہ کہیں افغانستان کے کسی گھار سے ان کو ملے پیش آج کے زمانے کیسے ہے یہ آج کے زمانے کی ہے اور وہ گھوم گیا سے بھئی مصنف عبد الرزاق بخاری سے پہلے لکھی گئی ہے امام بخاری اور مسلم کے استاد ہیں امام عبد الرزاق تو اس کے اندر وہ کہتے ہیں عبد الرزاق مصنف دنیا میں ہر جگہ مجود ہے اب آپ اس میں خامخواہ وہ کہتے ہیں یہ چپٹر اس میں سے اس میں نور من نور اللہ ہے تو یہ پچھلے دروں میری ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے نور من نور اللہ تو ویسے ہی غلط ہے نہ اللہ میں سے کوئی نکلا نہ اللہ کسی میں سے نکلا نور من نور اللہ نہ کہیں آپ یہ کہیں کہ رسول اللہ اللہ کی طرف سے نور ہیں ہمارے لئے یہ بالکل بات دروست ہے نبی علیہ السلام بھی نور صاحبہ اکرام کی تعلیمات بھی نور اہلِ بیعت کی تعلیمات بھی نور قرآن بھی نور بخاری بھی نور مسلم بھی نور یعنی نورِ ہدایت وہ روشنی جس سے آپ ہدایت حاصل کرتے ہیں وہ مسند عامد میں حدیث ہے دلائل و نبوہ میں موجود ہے مشکات میں بھی تیسری جلد میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کے ہاں خاتم النبیہین اس وقت بھی لکھا ہوا تھا اللہ کی تقدیر میں جب ابھی آدم علیہ السلام روح اور جسم کے درمیان تھے یعنی آدم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ نے فیصلہ کیا تھا کہ آخری نبی میں ہوں گا ٹھیک ہے یہ فیصلہ پہلے کا ہو چکا تھا اللہ کی تقدیر میں میں دعا ابراہیم ہوں میں عیسیٰ کی بشارت ہوں میں اپنی ماں کا وہ خواب ہوں جو انہوں نے پیدائش کے وقت دیکھا کہ ان کے لیے ایک روشنی نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات روشن ہو گئے یعنی نبی علیہ السلام کی والدہ محترمہ سلام علیہ علیہ کو اللہ تعالی نے بتا دیا تھا کہ آپ سے بیٹا پیدا ہوگا ایسا جس کی حکومت اور اس کا دین بالآخر اس وقت کی سب سے بڑی سوپر پاور رومن امپائر کو بھی سوپر سیٹ کر جائے گا تو اس کے تحت نبی علیہ السلام کو ہم نورِ ہدایت مانتے ہیں یہ مارے ایمان کا حصہ ہے لیکن نبی علیہ السلام انسان ہے اگر آپ کو دکھ ہوا ہے تو آنسو نکلے ہیں بخاری مسلم میں آئے غزبہ اہد پہ چوٹ لگی بخاری مسلم میں آئے کہ آپ کے دانت بھی شہید ہوئے اور خون بھی نکلا وہ سارے معاملات جو ایک انسان کے ساتھ اٹیش تھے ان کے ساتھ تھے سورہ بنی اسرائیل میں آئے کہ اگر زمین پر فرشتے عباد ہوتے تو ہم فرشتوں میں پیغمبر بھیجتے چونکہ انسان عباد ہے تو انسانوں میں سے آئے گا تو نبی علیہ السلام مرتبے کے اعتبار سے میں بات نہیں کر رہا سپیشی کے اعتبار سے نو کی اعتبار سے انسان تھے مرتبہ تو پھر آپ کا یہ ہے کہ کوئی فرشتہ بھی نہیں آپ کے مرتبے کو پہنچ سکتا اور یہ میں سمجھتا ہوں اگر آپ سپیشی کے اعتبار سے رسول اللہ کو نور ثابت کرتے ہیں تو پھر اس کا مدد بھی ہے کہ فرشتے بھی نور سے ہیں نبی علیہ السلام بھی نور سے ہیں اور آپ انسانیت کی تظلیل اس حوالے سے کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات انسان کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کو اسی سپیشی میں مبوس کی ہے جو اللہ کے نزدیک اشرف المخلوقات تھی رسول اللہ کا بشر ہونا نور ہونے سے بہتر ہے کیونکہ اللہ کی کریشن کا کلائمکس انسان ہے اللہ کا خلیفہ فرشتہ نہیں ہے انسان ہے اور اللہ کے خلیفوں میں سب سے بڑا خلیفہ رسول اللہ کی مبارک ذات ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو آپ نورِ ہدایت ہیں قرآن میں جو سورة المائدہ کی آیت نمبر 15 ہے قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ بے شک اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور اور ایک روشن کتاب آگئی اس کی تفسیر میں جو اہلِ سنت کے پہلے مفسر ہیں بڑے لیول پہ جنہوں نے تفسیر ابنِ جریر جسے تفسیرِ تبری کہتے ہیں تین سو دس ہجری میں فوت ہوئے تھری ٹین ہجری میں آفیز ابنِ کسیر سے بھی چار سو سال پہلے اور آفیز ابنِ کسیر نے اپنی تفسیر میں زیادہ تر انہی سے نکل کیا انہوں نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد رسول اللہ کی ذات ہے ہم مانتے ہیں عشرِ ثانوی صاحب نے بھی نشرتیب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ نور ہے لیکن وہ سارا نور ان معنوں میں نہیں ہے جس طرح آپ کہتے ہیں نہیں آپ کے ساتھ وہ سارے معاملات اٹیچ تھے جو انسانوں کے ساتھ اٹیچ ہیں آپ علیہ السلام کہ بشر ہونے میں ہی بشریت کی بھی افضلیت ہے بلکہ بشریت کو ناز ہے ایسی شخصیت کی اوپر جو اللہ کے محبوب ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ تو قرآن میں واضح آئے سورة الحجر کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا سورة الرحمن میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو کھنکھناتی بھی مٹی سے پیدا کیا اور ان سے پہلے جنات کو آگ کی لپٹ سے پیدا کیا یہ قرآن میں لکھا ہے کہ انسان مٹی سے پیدا ہوا ہے اور مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اللہ تعالی نے انسانوں کو مٹی سے جنات کو آگ سے اور فرشتوں کو نور سے پیدا کیا تو یہ قیدہ تو بالکل کلیر ہے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نبی الاسلام کو بشر کہہ دیں گے تو کوئی گناہ ہو جائے گا نا اولو بللہ مجھے وہ یاد آگیا ایک بریلویوں کے بہت بڑے عالم تھے فوت ہو گئے ہیں عزیز اللہ مجدی صاحب ہم چھوٹے چھوٹے تھے ان کی تقریریں بڑے شوق سے سنتے تھے وہ پنڈی سے آئے کرتے تھے پنڈی میں جو بائیس نمبر چنگی ہے نا صدر سے سزوکیاں چلتی ہیں بائیس نمبر چنگی کے اوپر ایک بریلویوں کی بہت بڑی مسجد ہے اس میں وہ خطیب ہوتے تھے اب تو فوت ہو چکے اللہ تعالی انہیں معاف کرے تو ہمارے ایک آفیس کے کلی کہہ رہے ہیں میں ان کے پیچھے اس وقت جمعہ پڑا کرتا تھا تو میں ابھی بریلوی تھا بڑا کٹر تو ایک دن ایک بندے نے ان سے سوال جواب کی نشیست میں کہہ دیا کہ آپ بتائیں کہ نبی علیہ السلام بشر تھے یا نور تھے اچھا اب ظاہر ہے کہ وہ آپ پتہ یہ لوگ تو غصہ کھا جاتے ہیں اس معاملے میں انہوں نے پہلے دیکھا کہ اے انہوں کسی نے نہیں مارنا اب اگر بار بار خطیب کہہ رہا ہے کہ انہوں مارے دی پھینٹی نہیں لانی مراد یہ ہے کہ لانی جائے دی پھینٹی بھائی یہ بات کرنے کی کیا ضرورت ہے یہ تو تب کریں جب کوئی کرنے لگیں پھر آپ ضرور کہیں ایک بندہ سوال کر رہے ہیں اور آپ سوال کے جواب میں کریں انہوں کسی نے نہیں مارنا مارنا نہیں انہوں کسی نے مراد یہ ہے کہ اس نے کوئی گستاقی کر چھٹی جائے کچھ کرتا جائے لیکن بات ہے کرنے والی پھر اسے کہتے ہیں بتاؤ کہ نبی علیہ السلام میں شر تھا یا خیر تھا اس نے کہا جی رسول اللہ تو خیر ہی خیر ہے آپ شر تو وہ نے کہا جی یہ بشر کا مطلب ہے شر کے ساتھ با کہتے ہیں نا ساتھ کے تو کیا تم حضور کو بشر کہہ کے یہ کہنے چاہ رہے ہو کہ وہ شر والے تھے نعوذ باللہ اندازہ کرو یہ ان لوگوں کا لیول ہے اب اس کے بعد کون مندہ ہوگا جو یہ کہ کہ آجی میں بشر مندہ ہوں اسے نہیں پتا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کئی جگہ پہ فرمایا سورة القاف کے اینڈ پہ جا کے قل انما انا بشر امتلکم نبی تم فرما دو کہ انسان ہونے میں میں بھی تمہاری طرح ہوں مرتبے کی قطن بات نہیں یہ مرتبے کی طرف جو گسیٹ کے لے کے جاتے ہیں یہ بڑے ظالم ہیں مرتبے کی کون بات کر رہا ہے یہ رہا کوئی رسول اللہ کا امتی مقابلہ کر سکتا ہے مرتبے تو جنہوں منگولہ نے وڑے آسی یہ تو تمہارے بزرگ رسول اللہ کے گستاک رہے ہیں اور پھر وہ کہتا ہے کہ محمد اور تمام انبیاء میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے ناؤزباللہ میں نے کئی بار پوس مارٹم کیا ہے یہ لوگ تھے عام مسلمان کیسے سوچ سکتا ہے نبیل اسلام کے بارے میں ایسا کوئی اقیدہ کہ وہ رسول اللہ کی گستاکی کرتا ہوگا بھاس انہوں نے یہ وہ اس طرح کی ڈاکٹرنز بنائی نہیں ہے اور پھر وہ چڑ دوڑتے ہیں اور ڈاکٹر تیل قادری صاحب کو بھی میں نے آپ کو بتایا وہ اپنے سٹوڈنٹس کی تربیت کر رہے تھے کہ جب میں نومی کلاس میں تھا میں نے ایک مناظرہ ایک نجدی وابی سے جیتا تھا اور میں آپ کو اس ٹوڈی چناتا ہوں اس طریقے رہا ہمیشہ تو سی جیتا ہوگے کیوں غلط طریقے سے وہ کہتے ہیں وہ ایک سٹوڈنٹ تھا ہم سے سینئر تھا تو وہ آئے دن نور بشر کی بحثیں چلاتا تھا تو ہمارے ٹیچر سے ہم نے ریکویسٹ کی کہ اس سے ایک دفعہ میرا مناظرہ رکھوائیں اور شرائط لکھوالیں اب شرائط کیا لکھوائیں انہوں نے کہا کہ تم لکھو کہ نبیل اسلام بشر تھے نور نہیں تھے اس نے لکھ دیا ڈاٹر طریق عادی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے لکھا کہ نبیل اسلام بشر تھے اور نور بھی تھے بشر تو مانتے ہیں یہ نہیں ہے کہ نہیں مانتے اب وہ دونوں پرچی ہیں جب ان کے ٹیچر نے پڑھی تو ڈاٹر صاحب کہتے ہیں میں نے نومی کلاس پہ یعنی شروع تو بڑے تیز طرح داٹر صاحب کہتے ہیں میں نے اپنے استاذ سے کہا استاذ جی استاذ جی میں نے اپنے استاذ سے کہا کہ دیکھیں اس نے بھی لکھا بشر میں نے بھی لکھا بشر لہذا بشر پہ جگڑا ختم کیونکہ یہ بھی کہہ رہے ہیں بشر جگڑا دوسری بات پہ ہے اس نے لکھا ہے نور نہیں تھے اس نوکو کہ قرآن چوہیت کٹے کہ نور نہیں تھے تک ٹائم کیا وہ تک ہے یہ سٹوڈن لائف کی بات ہے کلاس نائنٹ میں تھا میں کلاس نائنٹ میں ایک ہماری عمر سے کوئی چار پانچ سال بڑی عمر کا تھا تھا تو نجمان مگر مولوی سا تھا اور بڑا جگڑالو اور مناظرہ باز اور ہر وقت فتنہ فساد مناظرے دیبیٹس کرتا رہتا تھا ہر وقت فساد ڈالتا رہتا تھا اس نے وہ نور و بشر کا موضوع چھیڑا ہوا تھا ہر وقت کلاس میں حضور علیہ السلام نور ہیں یا بشر ہیں نور ہیں یا بشر ہیں ایک مذہب میں ذہنوں میں ہر وقت فتنہ گری اس کا موضوع ہی ہر وقت یہ تھا تو کلاس انہوں نے اندر سے لوگ کر لی پورے سٹوڈنٹ بیٹھ گئے ہمارے کلاس کیچر جج بن گئے ہم میز کے دائیں اور بائیں آگئے تو میں نے کہا کہ یہ اپنا موقف لکھ کر دے دیں کاغذ پر میں بھی اپنا موقف اور اپنا عقیدہ لکھ کر دے دیتا ہوں زبانی بات شروع نہیں کروں گا تو اس نے لکھا تھا حضور علیہ السلام بشر ہیں نور نہیں اور جو حضور علیہ السلام کو نور مانتا ہے وہ گمراہ ہے بد عقیدہ ہے میں نے لکھا تھا اپنا عقیدہ کہ حضور علیہ السلام کو دونوں شانِ آسل ہیں بشر بھی ہیں نور بھی ہیں حتیٰ کہ میں نے یہ بھی لکھا کہ جو حضور علیہ السلام کی بشریت کا انکار کرے وہ کافر ہیں اور جو نورانیت کا انکار کرے وہ بھی گمراہ ہے بیٹے میں آپ کو ٹیکنیک سمجھا رہا ہوں اپنی ذاتی اور یہ میری کلاس نائن کا واقعہ ہے کس کلاس میں کلاس نائن میں سکسٹی سکسٹی فور کی بات ہے یا سکسٹی فائٹ سکور کی تیرہ سال عمر سی چودہ سال کلاس نائن میں نے کہا کہ اس مولوی صاحب نے مولانا صاحب نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر ہیں اور نور ہرگز نہیں جو نور مانے وہ گمراہ ہے میں نے لکھ کے دیا ہے کہ حضور علیہ السلام بشر بھی ہیں اور نور بھی ہیں تو گیا حضور علیہ السلام کے بشر ہونے کے عقیدے پر ہم دونوں کا اتفاق ہو گیا لہٰذا اس پر کوئی بیعث نہیں ہوگی لہٰذا اس کو کوئی حدیث اور کوئی آیت اور دلیل حضور علیہ السلام کے بشر ہونے پر پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ صرف یہ ثابت کرے گا کہ نور نہیں ہے اس نے لکھا ہے کہ نور نہیں ہے جو نور مانے وہ گمراہ ہے اب یہ قرآن سے اور حدیث سے صرف یہ دلائل لائے گا کہ نور نہیں ہے یہ کوئی دلیل بشریت کی نہیں لاسکتا بشریت تو میں مان رہا ہوں وہ کھڑا ہوا اس نے پہلی آیت پر کل انما آنا بشروں مسلکوں میں کھڑا ہو گیا میں نے کہا یہ تو حضور کی بشریت کی آیت پڑھ رہا ہے یہ تو بیس ہی نہیں اس نے بٹھا دیا اور نور کی پڑھ اس نے ایک اور آیت پڑھی بشر کی اس کو دس بارہ جو یاد تھی بشر کی وہ پڑھ دی میں نے کہا یہ ساری آؤٹ آف پیسچن ہیں وہ اس کے ٹیچر نے ساری رد کر دی میں نے کہا یہ نور پر لائے دلیل کہ نور نہیں ہیں پھر اس نے حدیثیں پڑھی حدیثیں بھی بشر کی تھی میں نے کہا بشر کا تو انکار ہی کوئی نہیں کرتا اس کا تو انکار کوئی نہیں کرتا لہٰذا یہ حدیث پیش کرے جس میں یہ درجو صحابی کسی نے کہا کہ حضورﷺ نور نہیں ہیں اور قرآن کی آیت پیش کرے جس میں یہ بیانوں کے حضورﷺ نور نہیں ہیں یہ پیش کرے تو تیچر نے کہا پیش کر اس نے کہا یہ کہاں سے ملے یہ تو ہے ہی نہیں میں نے کہا شکست کا اعلان کر دو اگر ہے ہی نہیں تو ختم ہوگی اب اس پر نہ کوئی اس کو آیت نہ حدیث بار بار کھڑا اس کو بٹھا دیا جائے اور میں نے کہا اب یہ اعلان کرے کہ میرے پاس نور نہ ہونے پر کوئی حدیث اور کوئی آیت کا ثبوت نہیں ہے then I would stand up اور اس سے اقرار کروایا پھر میں کھڑا ہوا پھر میں نے نور ہونے کے دلائل پیش کیے سو وہ مناظرہ میں جیت گیا اور اس کی شکست کا اعلان ہو گیا یہ میری لائف کا پہلا ڈیبیٹ تھی کلاس نائنز میں پڑھتا تھا تو میں نے کوئی پندرہ منٹ نہیں لی اس ڈیبیٹ پر جس فنش اب آپ سمجھ گئے نا وہ کیوں کڑے دعویٰ تیرا کڑے گا ہو نہیں وہ کہتے دعویٰ کیا ہے نہیں جو شخص اپنی اصل میں دعویٰ کر رہا ہوتا ہے دلیل اس نے نہیں دینی ہوتی مثلا مجھے یہ دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ انسان کو پسینہ آتا ہے میں جب کہوں گا یہ انسان ہے اور انسان کو پسینہ آئے گا اس سے اگلی بات انسان کے پسینے میں بدبو بھی ہوگی آپ مجھے یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ثابت کریں کہ انسان کے پسینے میں سے بدبو آتی ہے میں کہوں گا نا یہ اپنی اصل میں ہے پشاب میں سے بدبو آنا اپنی اصل میں ہے اب کوئی کلیم کرتا ہے کہ نبیل اسلام کے پسینے میں سے خوشبو آتی تھی آپ کے پشاب میں بدبو نہیں تھی تو ثابت اس نے کرنا ہے کیونکہ نیچر یہ ہے تو ٹھیک ہے ہم ثابت کرتے ہیں بخاری مسلم حدیث ہے نبیل اسلام کے مبارک پسینے میں سے خوشبو آتی تھی صحابہ اکرام اتر کے طور پر اس کو استعمال کرتے تھے اور حضور نے خود اجازت مرمت فرمائی بلکہ تحسین فرمائی اور مجموع زوایت کے اندر الموجم القبیر تبرانی کے اندر موجود ہے نبیل اسلام کی ایک کنیز تھی انہوں نے غلطی سے آپ کا پشاب مبارک پی لیا تھا وہ نبیل اسلام سردیوں میں بار نہیں نکلتے تھے پشاب کے لیے تو ایک لکڑی کا پیالہ بڑا رکھا ہوتا اپنی چہرپائی کے نیچے تو اس میں پشاب کیا اس بچاری کو نہیں بتا تھا اس نے غلطی سے پی لیا تو بدبو ہی نہیں تھی حالانکہ پشاب کتنی بدبو ہوتی ہے تو نبیل اسلام نے فرمایا تم نے اپنے اور جہنم کے درمیان ایک آڑ قائم کر لی یہ بالکل حدیث ٹھیک ہے اس کا کچھ حصہ ابودعود کے اندر بھی موجود ہے یہ حدیث اپنی سند میں شیخ البانی شیخ زبیلی زئی اور باقی سارے آئمہ امام حیسمی نے خود مجموع زوایت میں اس روایت کو سہی کہا ہے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ نبیل اسلام اپنا پشاب پینے کے لیے دیتے وہ ایک آدھسہ ہوا ہے وقتی طور پر ایک معاملہ سیٹل ہو گیا تو آپ کے پشاب میں سے بدبو نہیں آتی تھی یہ دلیل ہم دیں گے جی نبیل اسلام کا سایہ تھا ثابت کرو کیوں ثابت کریں قرآن میں لکھا ہے کہ ہر چیز کا سایہ ہوتا ہے جو بھی فیزیکل چیزیں ہیں تم ثابت کرو کہ سایہ نہیں تھا اور لا وہ جھوٹی روایت سیوتی سے تمہارے مو پہ ملے جس کی سند ہی کوئی نہیں ہے نو سو سال تک کوئی نبیل اسلام تک سند ہی نہیں ثابت ہم نہیں کیوں ثابت کر رہے ہیں کہ سایہ تھا سایہ ہوتا ہے سایہ نہیں ہونے کے لیے ثابت سمجھائی تو انہوں سمجھا رہی ہے نا ہاں یہ وہ چیز ہے تک قادری صاحب کہتا رہے ہیں کہ دس نور نہیں ہے وہ کہتا ہے جی وہ کھڑا ہوا اس نے پڑا قل انما انا بشرم مثلکم کہتا ہے میں نے کہا یہ تو دلیلی میری ہے اس میں تو نکل رہا ہے کہ نبیل اسلام بشر تھے میں نے کہا یہ ثابت کریں نور نہیں تھے تو سرکار وہ تو کسی آئیت دیس میں نہیں اے ہوئی ہے کہ ایہ کا نستعینت ہے اے دسو کہ یالی مدد نہ کہو یہ ہوئی چیز ہے ان کی حالت یہ ہے کہ جو قرآن و سنت سے اچھل اچھل کے معنی نکل رہا ہوتا ہے خود وہ نہیں لینا اس کے الٹ لینا ہے اور دوسرے کو کہنا ہے اے ثابت کرتو وہ کہتے ہیں جو بھی آیت پڑتا تھا میں کہتا تھا نہیں یہ تو میری دلیل ہے کوئی عدیس پڑتا تھا میں کہتا تھا میری دلیل ہے تم یہ بتاؤ کہ نور نہیں تھے یہ کہیں لکھاؤ تو یہ تو کہیں نہیں لکھا ہوا ٹھیک ہے یہ تو اسی طریقے سے کہ میں آپ سے کلیم کروں کہ مجھے دکھائیں کہ جن جو ہیں وہ مٹی نہیں ہیں یہ تو ملتا ہے قرآن میں کہ تُو نے اے اللہ اسے مٹی سے بیدا کیا مجھے آگ سے لیکن یہ نہیں لکھا واقع ہے میں مٹی نہیں ہوں یہ کس قسم کی ڈیمانڈ ہے رہ گئے نور ادائیت تو وہ ہم مانتے ہیں وہ بالکل واضح ہے وہ تو ہم یہ نہیں نبی علیہ السلام کی جب اس حوالے سے ڈسکشن کرتے ہیں تو مرتبے کو قطن بیچ میں نہیں لے کے آتے ہیں یہ تو آپ چھوڑ دیں بخاری مسلم حدیث ہے نبی علیہ السلام اپنی دو آنکھوں سے پشت کے پیچھے بھی دیکھ لیتے تھے ہم تو یہ سامنے نہیں دور تک دیکھ سکتے آپ کو پیچھے بھی نظر آتا تھا آپ نے فرمایا ہے کہ نماز میں خوشو خضو سے راہ کرو اللہ کی قسم میں پشت کے پیچھے بھی تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ کون داڑی نہ لگیا ہے تو کون والا نہ لگیا ہے تو سکون سے نماز پڑھا کرو جناب بخاری مسلم حدیث ہے سلحہ دیبیہ کے موقع پر جب پانی نہیں تھا ایک پیالہ حضور کو دیا گیا آپ نے اپنی مبارک انگلی ہیں اس میں داخل کی تو پانی کے چشمیں پھوٹ پڑے اس میں سے جابہ بن عبداللہ سے وہ شخص پوچھتا ہے کہ تم لوگ کتنے تھے جنہوں نے وہ ایک پیالے سے انہوں نے کہا پندرہ سو تھے ہم اور اللہ کی قسم ایک لاکھ بھی ہوتے وہ پانی زیادہ تھا پندرہ سو نے ایک پیالے سے پانی بھی پیا جانوروں کو پلایا اور اپنے پاس مشکیزیں بھی بھار لیے اور وہ پیالہ اپنی جگہ ہے اور یہ موڑزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بڑا موڑزہ ہے وہ تو لاتھی پتھر پہ مار کے پانی نکالتے تھے پتھر میں سے تو پانی نکل آتا ہے یہ گوشت میں سے پانی نکلنا ہے یہ اللہ نے ایکسٹرورنی موڑزہ حضور کو دیا تھا تو ظاہر ہے کہ ہم نبیل اسلام کو عام انسان تو نہیں مانتے نعوذ باللہ یہ کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں اتنا پروپیگنڈا انہوں نے مشہور کیا یہ اپنے آرمندین ہے استغفراللہ کون یہ کہہ سکتا ہے بخاری موسیٰ میں حدیث ہے آپ نے خصوف کی نماز پڑھائی ہے جو سورج گرین کی نماز ہے یہ بھی لگنے والا ہے پچیس اکتوبر دوہزار بائیس کو بھی تو صحابہ کہتے ہیں آپ نماز میں چند قدم آگے چلے پھر آپ نے یوں ہاتھ بلند کیا پھر نیچے کیا نماز کے بعد ہم نے حضور سے پوچھا آج آپ نے نماز میں ایک عمل ایسا کیا ہے کیا یہ نماز کا کوئی حصہ ایسا ہے جو ہم نے بھی کرنا ہو حضور نے فرمایا نہیں اصل میں مجھے اللہ تعالیٰ نے نماز میں جنت دکھا دی ساتوں اسمانوں کے اوپر اور اس میں میں نے جنت میں ایک انگوروں کا گوشہ بھی دیکھا اور میں آگے بڑھ کے اسے توڑنے لگا اور اگر میں توڑ لیتا تو تم ہمیشہ اسے کھاتے رہتے کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے جنت میں آپ ایک انگور کا دانہ اتاریں گے وہ موہ میں رکھیں گے اس کی جگہ ایک دم دوسرا نکل آئے گا کیونکہ جنت کو فنا نہیں ہے جنت میں موت نہیں ہے موت تو بخاری مسلم میں آئے کے مینڈے کی شکل میں زبا ہو چکی ہے مدانِ معاشر میں تو اب اگر انگور کا دانہ آپ کھائیں تو وہ انگور کا دانہ مر گیا اس کو بھی موت نہیں آئے آپ موہ میں رکھیں گے ادھر اس کی جگہ ایک نیا نکل آئے گا موت آنی نہیں ہے کتنی بڑی خوش نصیبی ہے سب سے بڑی تھریٹ جو ہے وہ یہی ہے نا تو میں نے ارادہ کیا تمہارے لئے توڑ دوں پھر تم کھاتے رہتے لیکن ارادہ تر کر دیا ہے بخاری مسلم میں عدیث ہے کہ اللہ نے جنت میں وہ نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی نہ کسی کان نے سنی نہ کسی کے دل پہ ان کا کھٹکا بھی گزرا اب مجھے بتائیں کدھر ساتوں عثمانوں کے اوپر حضور نے دیکھا ہاتھ بھی پہنچ گیا اور اوپر سے نیچے لے بھی آئے تو کون سا مسلمان یہ یہ کوئی کہانی تو نہیں ہے کسی مولوی کی میں بخاری مسلم کی عدیث بیان کر رہا ہوں کہ کوئی شخص یہ دعویٰ کرے کہ ہم نبی علیہ السلام کی طرح کے انسان ہیں کوئی نہیں کرے گا بخاری مسلم میں کتنی عادیث ہیں جہاد کے موقع پر کبھی اور کسی مسئلے میں کھانا کم پڑا ہے تو آب علیہ السلام نے دعا فرمائی کبھی لعاب دہن ڈال دیا برکت کی دعا کی ہے دس بندوں کا کھانا تین سو کھا گئے ہیں جب کھا کے فارغ ہوئے ہیں کھانا اتنے کا اتنے ہی ہے کم ہی نہیں ہوا اب یہ جو نبی علیہ السلام کے مبارک برکات ہیں آپ کے بال مبارک سے لے کر پشاب مبارک تک کوئی بھی چیز کسی دوسرے انسان سے نہیں ملتی جلتی بخاری میں اکتابی کا قول ہے وہ کہتے ہیں رسول اللہ کا ایک بال میرے پاس ہونا دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بڑھ کر محبوب ہے کیوں؟ کیونکہ بخاری کے اندر ہی موجود ہے حضرت امی سلمہ کے پاس حضور کے چند بال تھے جب ان کے محلے میں کوئی بیمار ہو جاتا وہ برطن میں پانی بیجتا تو اس میں ڈبو دیتی تھی اور وہ جب کوئی پیتا تھا اسے شفاہ ہو جاتی تھی یہ حضور کا بال مبارک ہے اور ایسا بال مبارک ہے جسم سے ٹوٹا ویا اور برکات نہیں ختم ہو رہی دیکھیں نا وہ جسم کا حصہ تو نہیں ہے ٹوٹا ویا الگ ہوا ویا تو برکات ہیں یہ تو بال ہے جو آپ کے جسم کا حصہ بھی نہیں کرتا مبارک مسلم شریف میں حدیث ہے اسما بنت ابی بکر کے پاس وہ کرتا تھا کسروانی تیالسی کالا جبا جو حضور پینا کرتے تھے اور وہ کہتی ہیں کہ یہ میری چھوٹی بہن آئیشہ کے پاس تھا اس کی موت کے وقت میں نے اس سے لے لیا اور یہ حضور پینتے تھے اور ہم اس کا دھوون مریضوں کو شفا کے لیے دیتے ہیں یعنی کوئی مریض ہوتا ہے تو وہ بس اس کرتے کا کسی حصے کو اس میں ڈبوتے ہیں تو شفا مل جاتی ہے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ حضرت ابو طلحہ کو نبیل اسلام نے حاجیہ عمرے کے موقع پر جب حلق کروایا سر کے بال مونڈے تو آپ نے صحابہ اکرام میں تقسیم کروانے کے لیے ابو طلحہ سے کہا کہ یہ لو اور لوگوں میں تقسیم کر دو نبیل اسلام نے یعنی اپنے بال مبارک لوگوں میں تبرکن تقسیم کیے باقی اس کی بنیاد پر جو ڈاکٹر تیل قادری صاحب اپنا ٹیشو پیپر تقسیم کرتے رہے ہیں پسینہ پونچ پونچ کے یا باپا جانی جو ہے وہ اپنے موں کی ہڈیاں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں اللہ سے ڈھر جائیں کیا خلفہ راجدین نے یہ کام کیا ہے کہ انہوں نے اپنے بال کسی کو دیوں ان کے اندر تو یہ بھی چال رہا تھا یہ عبدالقادر جرانی کا بال ہے یار مولا علی کا بال آگے نہیں چلا تھے عبدالقادر جرانی کی شہ ہے میرے مقابلے پہ نہیں میں مولا علی کے مقابلے پہ بات کر رہا ہوں میرے مغرنہ ہو جانا تو صحابہ اکرام نے کبھی بھی نبیل اسلام کی جو خصوصیات ہیں انہیں اپنے ساتھ اس طریقے سے اٹیچ نہیں کیا کہ انہیں آگے ٹرانسفر کرنا شروع کرتے ہیں ابودعود ترمزی میں حدیث ہے کہو ہے آپ اس سے پانی پی لیں تو وہ کہتی ہیں کہ نبیل اسلام نے اس مشکیزے سے مو لگا کے کھڑے ہو کے پانی پیا اچھا اس سے اب یہ ثابت ہو گیا کہ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی جائز ہے عبومی سنت نہیں لیکن جائز ہے اور مشکیزے سے مو لگا کے پیا کیونکہ مشکیزے کا مو بندہ بہتا ہے ٹوٹی سے مو لگا کے نہیں پی سکتے اس میں کوئی کیڑا وغیرہ آ سکتا ہے ذرا یہ ذہن میں رکھئے گا وہ معاملہ بلکل ڈیفرنٹ ہے تو وہ کہتی ہیں کہ جب نبیل اسلام پانی پی کے اٹھے تو میں نے فورا مشکیزے کا مو کاٹ کے اپنے پاس تبرکن رکھ لیا کہ اس سے نبیل اسلام نے اپنے مبارک اونٹ لگائے میں وہ اور انہیں تبرک کے طور پر اپنے اوپر رکھ لیا اپنے پاس وہ مشکیزے کا وہ چھوٹا سا جو حصہ تھا کہ نبیل اسلام نے اس سے مو لگا کے پانی پیا ہوا ہے صحابہ اکرام حضور کے تبرکات کا اتنا احترام کیا کرتے تھے اتنا پروٹوکول دیا کرتے تھے تو کسی صحابی نے کبھی نبیل اسلام کو اپنی طرح کا انسان نہیں مانا نہ کوئی دنیا میں مسلمانی عقیدہ رکھ سکتا ہے کہ نبیل اسلام ہماری طرح کے انسان تھے لیکن سپیشی کے طور پر تو ہم یہ بات کرتے ہیں نا وہ آپ اس کو نور بشر کا مسئلہ بنا کے کتنا ہنگامہ کھڑا کیا ہے قتل ہوئے ہیں جی اس کے اوپر پنڈ دادن خان میں ہمارے جیلم شہر کے گاؤں ہیں اب تو خیر وہ گاؤں کیا ہو تحصیل ہے بہت بڑی جہاں سے ہمارے یہ مشہور زمانہ فواد چودری صاحب اہمین لے تو وہ وہاں پر جماعت اسلامی کے ایک خطیب تھے انہوں نے مسجد میں جمعہ پڑھایا اور نور بشر کے اوپر کوئی بات کی کہ نبیل اسلام نور نہیں تھے بلکہ ہماری طرح کے انسان تھے لیکن مرتبے کی نہیں بات کی انہوں نے مرتبہ تو جماعت اسلامی والے تو حضور کے لیے جانے دینے والے لوگ ہیں لیکن ان لوگوں کا دماغ خراب ہوتا ہے یہ اپنا اس کو کوئی اس کے پر 295C لگوا دی رہنے یہ 295C دھون سبردستی کے ساتھ پہلے لگ جائے کرتی تھی یہ تو ابھی میں دو اللہ کا شکرید آ کرتا ہوں کہ فی ٹی ای ف آئی ہے ورنہ تو یہ نان سٹیکڈ ایکٹر ہمارے اوپر مسلط ہی رہنے تھے اب یہ ڈڑتے ہیں کہ کسی کے اوپر توہین رسالت کا قانون نہ لگے لوگ پھر باہر کے لوگ کہیں گے قانون ہی ختم کرو ورنہ یہ تو خام غل لگاتے پھرتے سے لوگوں کے اوپر قوانین یہ میں پرانی بات کر رہا ہوں آپ کو وہ خیر کرتے چھوٹی دالتے تو جرت نہیں کرتی کہ جج کوئی کوئی مار دے گا کرتے ہوئے بڑی دالتوں سے جا کے وہ چھوٹ گیا زہرے کوئی بات ہی نہیں تھی چھوٹ گیا وہ بچارہ اپنے بیٹے کے ساتھ پہلا جمعہ پڑھانے آیا تو وہیں اس کو باہر برسٹ مار کے تو شہید کر دیا یہ مسلمان ہے جی یہ جنت کماتے ہیں مسلمانوں کو مار کے فرانس کے ساتھ تو کچھ نہیں ہوا فرانس کے نام پہ یہاں بہت کچھ مارے ساتھ کر دیا انہوں نے بینک یہاں کے جل گئے گاڑییں یہاں کی جل گئیں اور وہ بھی اپنی نہیں دوسروں کی آج تک میں نے کسی آج کے رسول کو نہیں دیکھا کہ اپنا موٹر بائک سامنے کھڑا کرے اور جناب تیلی لائے کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے اے میں جناب قربان کیتا حضورت قدمہ ہوتے اپنا موٹر سیکل تو آڈی گڑییں قربان تو آڈی ایٹی ایم مشینہ بھی پندنگے اور سارے کا سارا تانہ بانا جانے اسی کے گھوم آوائے جی نور بشر نور بشر اسی لیے میں نے اس کے اوپر تھوڑی تفصیلی گفتو کر دی تاکہ آپ کو کلیر ہو جائے